جب مسلسل آتا رہا یہاں پہ پسٹل لے کے آتا رہا ہے پاپا کو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرد بیت نے گسے میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ یار تو چلا جاؤں بس بوت ہو گیا ہے فائر گلی میں کھڑے ہو گئے اس نے انچی واز میں کہا کہ میں تو نوہوں نے فیر مارنی تو میرے کو بچ کے لیے ماما پاپا کا آخری فیصلہ تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں بینیا کیونکہ اس نے بہت بڑا بلا بھول دیا ہوا تھا پیچھے سے آیا اس نے آگے پہلے پاپا کو فائر مارے ہیں پھر ماما کو فائر مارے ہیں اور پھر جاتے جاتے اس نے پھر پاپا کو فائر مار کے اور انچی واز میں للکارا مارا ہے کہ آپ مار دیتا ہے پاپا کو دفنانے جا رہے تھے اس کے بعد خبر آگی کہ ماما کی بھی دیت ہوگی اس نے مجھے فون کرنا کہ فیصل نے آج مجھے دکے مارے ہیں ایک دفعہ اس نے کرسی اٹھا کر اس کے سر میں ماری اس کا سر پھٹ جیا بڑے بندے کا بدماش ٹائپ بندے کا کسی کا اس طرح کوئی قتل ہوا تو وہ تو آدھے گھنٹ میں بندہ مل جاتا ان کو مارے ماما پاپا کا ہفتے کا مردڑ ہوا ہے اور آج پیر کا دین ہے تو ابھی تک کوئی معلومات نہیں ملی اسلام علیکم توسی بھی ایک روشان پاکستان تو میں توڑا دیسی ہیں کرزائد خان آج ایسے خاندہ نے کلا آئے بیٹھے ہیں آج تو چند دن پہلے جنادہ ماں پہو قتل کر دیتا جاندہ ہے کتل کرن دی وجہ کہ دماد نو پروٹو گول نہیں دیتا دماد زینی مریسی یا اوڈج کی ایشو سی گا کہ انہیں اے بنایا کہ جی میری عزت نہیں کی تھی گی میں نو گھڑی جب ٹھا کے نال ساڈے ایسے اکثر پاکستان دی ویچ اے ویکھا جاندہ ہے کہ دماد نو پروٹو گول نہ جاتا جو ہے تو بڑا ایشو ہوندہ ہے اینا ایشو اے نی ہوندہ ہے کہ دماد نو پروٹو گول دیتا ہے جنہ ایشو اے ہوندہ ہے کہ نال اے نی کہنے کہ تین تون انہیں پانی دا نہیں پچھا ہے تو بند دا دماد نو پروٹو گول نہیں دیتا گیا باکول انہ دے تو انہیں تیشے چاکے اپنے ساستے سسر نو کار بلا کے قتل کر دیتا ہے بہا پریشان ہے اس بند کو لگو کہ قتل کرنا بڑا حسر دا کام ہے کہ ماں پہ انہوں اپنا ساس سورا ماں پہ ہوندہ ہے تے ماں پہ انہوں قتل کر دینا بڑی عجیب ایک کہانی ہے یہ بڑی عجیب گالے گی سر نال بیٹھنے اور جڑے ماں پہ قتل ہو گئے نے انہوں دی اولاد دو بھائی نے اور جڑے پڑھلے بھائی نے انہوں دی شادی سی شادی تے اور پہنے ملنان دی جیدی ہوئی تو پروٹو گول دا مسئلہ بنے ہیں اے انہوں دی پہنے تے اے چھوٹا بھائی انہوں پوچھ دیں اکر سارا واقعہ کیا اسلام علیکم سب تو پہلے تے اللہ پاک جڑے دنیا دے چلے گئے نے انہوں جنہیں تو فردوس تے اعلی مقام عطا فرمائے انہوں دے سگیرہ کبیرہ گناہ ماں فرمائے قتل شہادت ہوں دی او شہید سن تے شہید جنتی ہوں دے تے ہون دوسو کے اے بکوا ہویا کہ میں کس طرح اے قتل کیتا گیا چاند دن پہلے میرے بھائی کی شادی تھی تو وہ یہاں پر آیا تو اس کو شادی پر لے کے جانا تھا ساتھ تو گاری میں سیسٹر وغیرہ بیٹھ گئے تو چھوٹی سیسٹر نے اس کو کہا کہ فیصل صاحب میں آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اس نے کہا نہیں نہیں آپ لوگ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جاؤ میں ادھر پہنچ جاتا ہوں تو جیسی وہاں پر شادی میں گئے ہیں تو وہاں پر آیا تھوڑی دیر بعد آ کر اندر آر کر گالی گلو کچھ بھوڑا بھلا بھول کے سیسٹر کو اس نے پکڑا ساری برادری کے سامنے تو گارول انہیں ماما باپا نے کہا کہ رہنے تو میرا بتی جائب بان جائے آپ کا بنوئی لگتا ہے بڑی سکی خال لگا بیٹا ہے تو اس کو جانے تو کچھ نہیں ہوتا ہم نے اپنے ماما باپا کی بات مانی اس کو کچھ بھی نہیں کہا وہ وہاں سے یہاں پر گھرہ آ گیا گھرہ آ کر اس نے گلی میں تماشا لگائی رکھا یہ رات دس پہ سے لے گئے صبح پانچ پہ تک اس نے سب کو بڑا بھلا گالی گلوج بہت کچھ کہتا رہا کہ میں نے اس کو لے کے جانا ہے لے کے جانا ہے تو ہم نے اس کو کہا ابھی نہ لے کے جاؤ جیسی صبح دن چڑے گا اس کو لے جینا وہ یہاں پر سب کو دمکیاں دیتا رہا دمکیاں دے کے چلا گیا اس کے بعد پھر پانچ دن بعد آیا اور جب مسلسل آتا رہا یہاں پر پسٹل لے کے آتا رہا تو ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا کہ مارا رشتے دار ہے سکی خالہ کا بیٹا بین کمی ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہا پسٹل اس کے چوبیس گھنٹے بیگ میں ہوتا ہے تو وہ جب آیا پانچ دن بعد دوبارہ آیا تو اس کو پاپا نے بھی کچھ نہیں کہا پاپا نے کہا تو اپنی خالہ دینال بیگ گل کرنا میں بھی نہیں بھی بیندہ تو اس نے ماما کے باتیں کرتا رہا ماما نے اس کو یہی کہا کہ تو اپنی ماں پہ انہوں لے گیا آ کے گل کر پھر اسی تیرنا گل کر آنگے تو اس وقت چار پانچ دے بجے تک میرے ساتھ باہر گلی میں بیٹھا رہا ہے میں اس کو سمجھاتا رہا ہوں تو اس کو میں نے کہا آپ گھر چلے جو وہ کہتا نہیں میں نے گھر نہیں جانا میرے یہاں پہ دوست ہے میں وہاں پہ رہوں گا وہ چلا گیا اس کے بعد وہ دو تین دن بعد یہ جمعہ کی رات کو آیا مدر سے ایک دن پہلے جمعہ کی رات کو آیا آ کے اس جگہ بھی بیٹھا ہوا تھا تو آگے ماما کو جیسے ہو ڈنگ نہیں کرتے نشے میں تھا ماما کے ساتھ ماما نے کہا کہ نہیں چھپ کہ بیٹھے رو یہ ایسی ہے اس کو لگا رہا ہے تو یہ بھی چلا جائے گا تو کبھی کہ میں نے اس کو لے کے جانا ہے میں نے یہی پہ رہنا ہم اپنا گھر بڑ چھوڑا ہوں پشٹل اس کے بیگ میں تھا لیکن ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا ماما کی بیسی کے ماما کہتی تھی نہیں اس کو کوش بھی نہیں کہنا تو پاپا کو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرد بہت نے گوسے میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ یار تو چلا جاؤں بس بوت ہو گیا تو پاپا نے جب اس کو یہاں سے باہر نکالا ہے تو باہر گلی میں کھڑے ہو گئے اس نے انچی واز میں کہا کہ میں تنو ہوں نے فیر مانی تو میرے کو بچ کے جیسی صبح دن چڑھا ہے تو میں سویا ہوا تھا یہاں پہ تو ماما وغیرہ کو منیر خالو کا فون آیا یہ جو موچی میں رہتے ہیں میری سکھی کھالا کا مینی ہے منیر خالو اس کا فون آیا اس نے ماما کو کہا کہ آپ میرے پاس آؤ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے اس نے ماما کو یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ فیصل بھی آ رہا ہے ہوڑ کوئی بھی آ رہا ہے اس نے صرف ماما کو یہ کہہ کہ آپ کے لی آؤ وہ تو پاپا نے کہا نہیں میں بھی تی hanno در تیسا کوئی بات مزی نہ کرے اسی طرح ماما وپا اپن میں مزاگ کرتے کرتے تیار ہوئے ہیں ہمیں پیسے دی ہیں کہ یہ ناشتہ کرنا بہن کو اور با بھی گھلا کے دینا اور ہمائیں گے تو کھانا بنا کر رکھنا وہ چلے گئے ہیں اس ساڑھے تین چار بجے کا واقعہ اس طرح کر کے فون آتا ہے کہ ماما اور پاپا کو فیصل نے فائر مار دی ہیں یہ واقعہ پیش آتا ہے جب وہ منیر کھالو کے گھر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے جب بات ختم ہوئی ہے ماما پاپا کا آخری فیصلہ تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں بھیجھنا کیونکہ اس نے بہت بڑا بلا بھول دیا ہوا تھا ماما پا وہ چوٹے میں سے پیدل پیدل باہر کی طرف آ رہے تھے نصار ویلی کے پاس الخمینی ہسپیٹل ہے اس کے باہر ماما پاپا اپنے راستے جا رہے تھے پیچھے سے آیا اس نے آگے پہلے پاپا کو فائر مار رہے ہیں پھر ماما کو فائر مار رہے ہیں اور پھر جاتے جاتے اس نے پھر پاپا کو فائر مار کے اور انچی واز میں لڑکاڑا مار رہا ہے کہ آپ مار دیتا ہے اس کے بعد میرے منیر خالو میرے پاپا کے پاس سے گزرے ہیں انہوں نے نہ ان کے موہ میں پانی ڈالا ہے نہ کچھ کیا انہی کے گھر گئے تھے نا ان کا تو کام بنتا تھا کہ ان کو پکر کے ہسپیٹل لے گئے جاتے تو اس کے بعد میری خالہ ہیں وہ میری ماما کو ہسپیٹل لے گئے ہیں میرے پاپا کی موقع پر دیتھ ہو گئی تھی میں جب گئے ہوں وہاں پہ تو میں باہر موچی ہی اتر گئے ہوں وہاں پہ ٹریفک کتنی تھی میں باگتا ہوا گئے ہوں الکھمینی کے باہر جب میں نے دیکھا ہے تو میرے پاپا پڑے ہوئے تھے اس ٹائم ماما کا میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا میں پاپا کو دیکھ کر رونے لے گئے ہوں جب وہ مجھے ہسپیٹل لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ جب انہوں نے بتایا ہے کہ ماما کو بھی فائر لگے ہوئے ہیں تو آپریشن کو کم از کم چودہ سے پندرہ گھنٹے لگے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ماما کو وینٹی لیٹر بلٹا دیا تو جب پاپا کو دفنانے جا رہے تھے اس کے بعد خبر آگی کہ ماما کی بھی دیتھ ہوگی میری بہن آپ کی وہ بڑی بہن ہے چھوٹی بہن ہے بڑی بہن ہے آپ بڑی بہن ہے وہ جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے کدھی تاڑی ہو دنہ گال بات ہوئی کہ میں نے مار دا ہے یا اس طرح کر دا ہے کدھی آپ پچھ پینا گال کاری لیں دیے نہیں وہ جو میری بہن ہے نا وہ میری زیادہ کلوز تھی وہ امی ابو کو نہیں بتاتی تھی کہ وہ پریشان ہوں گے وہ مجھے بتاتی تھی اور جب میں ادھر آکے ان لوگوں کو بتاتی تھی نا کہ وہ اس طرح سے اس طرح مسئلہ بنائے تو میری کہتی تھی کوئی بات نہیں ہر بیٹی کے ساتھ اسے ہوتا ہے صبر کرو صبر کرو میں نے اپنی امی کو کہنا اگر نہیں نا تسری لوگ آنے رکھنا تو میں اپنی پہنوں اپنے کار لے جانے اور میری بہن نے بھی کہنا ہم اپنی بہن کے گھر جا کے رہ لیتی ہیں تو میری امی ابو نے یہی ہم دونوں بہنوں کو کہا کہ ہمارے پاس یہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ کے سامنے ہی حالات ہیں بھائی بھی تمہارے چھوٹے چھوٹے ہیں نہیں تم لوگوں کو سنبھال سکتے تم اپنے گھر رہو تم اپنے گھر رہو ہم نے پھر چھپ کر کے چلے جانا اپنے گھروں میں اور وہ اس نے مجھے فون کرنا کہ فیصل نے آج مجھے دکیم آ رہے ہیں فیصل نے آج مجھے امی کے پیچھے لگ کے یہ کہا ہے فیصل نے مجھے آج گھر سے باہر نکال دی ہے میں باہر بیٹھی ہوئی ہوں کبھی کسی کے فون سے فون کر رہی ہے کبھی کسی کے فون سے فون کر رہی ہے ایک دفعہ اس نے کرسی اٹھا کے اس کے سر میں ماری اس کا سر پھٹ جیا اور ہم لوگ یہاں سے جا نہیں سکے کہ وہ وہاں جا کے بتمیزی کرے گا یا اس کی امی ہم گھر جاتے تھے نا تو اس کی امی دروازہ ہی نہیں کھول دی فیصل کی امی فیصل اشتدار ہے توڑا میری سگی کھال لیا ہے کھالا تو پتہ رہ گا ہاں جی جو دور اشتہ لینہ سی او دو سا ڈینال بہت مٹھو ہے ایسی اچھا تو جو دور یا آیا ہے او دون ان پتہ ہی کوئی شاہدی کن عرصہ ہوگا ہے شاہدی آٹھ سال ہوگئی آٹھ سال تا نو سٹار چو پتہ چلیا کہ باچ پتہ لگے کہ منڈا تھوڑا جب باچ پتہ چلیا ہے تھوڑا باچ پتہ چلیا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ مینے باہتا چلیا ہے خالدہ خالدہ کار ہوندہ آن جان لگی ہوندی پتہ ہوندہ نا ملدہ کس طبیدہ کس طرح نہیں نہیں تاڑے ذہن چنی سے اس طرح نہیں نہیں اسی نا انہا زیادہ ملے نہیں ہونا نا وہ ہمارے گار کبھی آئے ہی نہیں یہ فرسٹ اور میرے بھائی کی شادی پہ آیا وہ شروع سے ہی نا میرے ابو کی دشمن تھے وہ اس لیے کہ وہ خوش نہیں تھے میرے امی ابو کی شادی ہو اچھا میری خالدہ اچھا خالدہ ادھا مطلب خالدہ نے کوئی دشمنی کا ڈیدہ نہیں میری خالدہ نہیں چاہتی تھی میرے ابو اور امی جو آئے نا وہ واپس میں رہیں اچھا اور میرے ابو کبھی بھی نہیں ملے ان کے ساتھ اچھے درسو جنہیں بلایا ہے وہ جدہ تُسی نہ لیے رہے ملے انکل منیر ہے بلایا ہے انہیں سی کہا ہاں جی تاڑی ہمی ابو نو بھی تُسی کار آؤ تیتا نا گال کرنی تیتا نو اینی دسیا کے فیصل بھی آیا ہے نہیں اینی دسیا سانو ایوی نہیں دسیا کہ کون کون اتھے گئے صرف ماما کو یہ کہا کہ تُو کے لیے تیرے سا میں نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر ماما کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کوئی آ رہا ہوں نے ویسی کہا ہوگا کہا کوئی مشورہ کرنا ہے ماما ماما نے ہمیں بھی بتایا کہ میں جا رہی ہوں جب میں سویا ہوا اٹھا ہوں تو ماما کو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا اسلام موچی کھالا کے گھر جا رہے تو پاپا نے کہا نہیں میں بھی نال چلنا تیرے نہ کوئی بات میزی نہ کرے انکل منیر سی انہیں کوئی چھوڑ چھوڑا نہیں کیتا یا فون کیتا کوئی ناسپا جگٹی ہوئے کون نے کتی ہوتے جس دن جدو ان پتا چلے نا انہوں بولیاں لگ رہی ہیں یا اس طرح پتہ اس کو سارا تھا وہ فرار ہو گیا او کی فرار ہو گیا قتل تے قتل تے فیصل نے کیتا ہے وہ فرار ہو گیا اجی تک رو بھی فرار ہے اجی تک رو بھی فرار ہے اس نے اپنی دس دن کی تیرم بھی کروالی ہوئی اچھا قتل دماد نے کیتا تھا تیرم وہ نے تاڑے انکل نے بھی کرا لی ہے ہاں جی کہ دوبارہ ہوں تجھ کھالا کے لوگ گئے ہو نہیں اسی نہیں گئے وہ آئے ہوں کوئی بھی نہیں آیا میری ماما کی جنازے پہ کوئی کھالا نہیں ہے صرف میری ایک کھالا آئیں صرف ایک انٹی آئی ہے اور یہ میری بھائی کی جو ساس ہے وہ بھی ہماری کھالا ہی ہے اور وہ لوگ ہیں بس ایتوالی شادی ہو گئی ہے کہ رو کسی گی شادی ہو گئی سکی چلو بڑا لگتے کنون تی طرف ہوتا نو کیسا رسپانس مل رہا کی تسی تو مطمئن ہو نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں اگر کسی بڑے بندے کا بدماش ٹائپ بندے کا کسی اس طرح کوئی قتل ہوا تو وہ تو آدھے گھنٹے میں بندہ مل جاتا ان کو مارے ماما پپا کا ہفتے کا مردر ہوا ہے اور آج پیر کا دین ہے تو ابھی تک کوئی معلومات نہیں ملی فیصل دا کوئی پتہ لگا ہے کوئی دوبارہ راہتا کہتا ہوں نے بار بار فون کردہ سانوت ہم کیا رہے ہو فون کرتا ہے کہ آفتاب نو مار دینا زین نو مار دینا آفتاب میرا شوہر ہے جنازے چکنے نے اللہ دے سبور دون دے فون آ رہے ہیں پر آ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا اور میں نے یہ اکبری تھانے والے پولیس ونوں کو منیر ان چارٹس کو میں نے فون کیا کہ ہمیں پروٹو گول دیں پولیس دیں پولیس والے آیا تین انہوں نے چائے شاہی پیا ہے اور اس کے بعد چلے گئے پرچہ ہو گئی ہے افائی ارت ہو گئی ہے ہاں جو بندہ نہیں گرفتار ہو جس طرح وہ فون کر رہا ہے وہ تو ایک منٹ میں پکڑا جائے اور ایک کی نمبر سے میں سلسل فون کر رہا ہے سن فون کر کے کہنا ہے تسینا چنگانی کتا منیر تے پرچہ دے کے اندھے تو پرچہ واپس لی لو نہیں تے تاڑے کار چوہو اور سارے بندے بھی مار جاؤں گا کل میں پاڑ لو وہ تسی ساری منیر دا کی تاڑنا دشمنی ہے گی چلو وہ تو دماؤں دے گی اہتے سن نظر نہیں آیا کہ منیر دی سیڈ کیوں ماردہ پہ ہے یہ تو صرف ماما پا پا کوئی پتا ہے یہ تو جو مرنے والے تھے ان کے ساتھ راز چلا گیا ہے تو در ان کی کیا باتیں ہوئی ہیں ہمیں منیر سے بھی ہے اس کے بچوں سے بھی ہے وہ تو بچے بھی تھے نہیں منیر دے ہاں جی دو بیٹے ہیں اس کی تسیہ منیر دے خلافی کوئی کاروے کیتے کے نہیں کیتے کہ منیر نے تیارم کرا لی ہے تو منیر بھی گرفتار ہوئے تھے وہ بھی گرفتار ہوئے تسیہ دوں کو انصاف لینا چاہتے ہیں یا تاڑا مجرم ایک کیا گیا دون ساڑے مجرم انکل منیر بھی ہے فیصل بھی ہے انکل منیر نے میرے امی ابو کو بڑا ٹورچر کیا ہے ہر بات ہے انکل منیر نے بلوائے ہے یہ انکل منیر اور جو آنٹی ہیں انکل منیر کی بیوی ان کا جو قصور والے ہیں کھالا اور فیصل بہت اٹیشمنٹ ہے وہ ایک طرح کی وہ قصور والی کھالا کی بیٹی بنی ہوئی ہے جو میری کھالا دوسری ان کے جو بھی بات انہیں لوہور میں ماری کسی بھی بات انہوں نے ایک منٹ سے پہلے در انفرمیشن کن چانی ہے کہ آج لوہور میں یہ ہوئے اس کے گھر یہ ہوئے ان کے ساتھ بہت زیادہ تیشمنٹ ہے اس لئے وہ ان کا زیادہ ساتھ دے ابھی بھی وہ آٹ ایڈم کروا کے باہر نکل ہے اور وہ ریپورٹیں لے رہے ہیں جہاں پہ اپنا کوئی مقبر بھیجتا ہے وہ وہاں جا کے بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں یہ سسٹم چل رہا ہے تو پولس آنڈی تھی آ کے بے کے چلی جانتے ہیں آ کے چلی جانتے ہیں اور ہمارے بھار اتنا خوف زیادہ ہوا ہے نا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کہ آج جگہ جائیں چار دن ہو گئے ہیں کوئی شخص بچہ بڑا بھوڑا کوئی بھی ابھی تک سویا نہیں ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی آ کر کسی کو بھی کچھ کر سکتا ہے اس ٹیم وزیراعالہ جڑے مترمہ نے وہ بھی دیکھ رہے ہیں وزیراعظم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں قانونی سارے ادارے آئی جی صاحب ایس پیٹا ڈی ایس پی صاحب سب دیکھ رہے ہیں تسی انہوں نے کی کہنا چاہو گے ہماری وزیراعالہ مریم نواز صاحب سے یہ درخواست ہے کہ ہم اتنے سٹرونگ نہیں ہیں کہ ہم پولیس لوگوں کو پیسہ لگا کر رشوت دے کر ہی اپنا انصاف لے سکیں ہم لوگوں کو انصاف حمزہ شباز شریف اور شباز شریف صاحب نے انصاف دینا ہے ہم نے ہماری فیملی نے شروع سے جو ہے نا وہ ان کو ہی ووٹ دی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہ حمزہ شباز کا نونلی کا گھر ہے وہ یہاں پر آگے گھروں گھروں میں سے ووٹ لیتے ہیں نونلی کا گھر ہے اور ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے میری پہن مریم نواز نے تسی کچھ کہنا چاہو تو وہ کیا ساکھ دیو میری امی جو ہے نا وہ ایک بہت نیک اور شریف خاتون تھی بہت سب سے ملنے جلنے والی تھی آج بھی ان کو کوئی یقین نہیں کر رہا کہ وہ بہت ہو چکی ہے انہیں یہی لگتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے آپ بھی ماں بہنوں والے آپ بھی آپ کی بھی امی گزریاں آپ کو پتا ہوگا کہ کیا تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ماں جب چلی جائے تو بیٹیوں کے پاس کوئی آثار نہیں رہتا ہماری ماں چلی گئی ہمیں ہمارا گھر کھالی کھالی نظر آتا ہے ہمارا باپ چلا گیا ہمارے پاس اب یہ دو بھائی ہیں ہم ان کی سیکیورٹی چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ ہو یہ ہماری چھاتا ہے آپ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ہمیں سیکیورٹی دیں ہماری مدد کریں ہم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب ہمارے گھر کے حالات دیکھ لیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کرنا باپ لوگ ہونے کرنا ہے میری امی ابو کو انصاف دلانا ہے تو ساڑے جڑے وزیرحالہ صاحب نے وزیراعظم نے انہا کے اپیل ہے کہ ایک غریب خاندہ نے انہیں والدینل ظلم ہویا دین دیارے انہوں نے قتل کیتا گیا ہے تی اس ٹیم انہوں نے بھی جانو خطر ہے انہوں کو کوئی تحفظ نہیں آگا پولس آندی ہے پندرمنٹ بیک چلی جاندی چاہے پیندی چلی جاندی بوتل پیندی چلی جاندی اس ٹیم بھی اے پریشان ہے تو مجرم فیصل اجے بھی لگا تار انہوں نے فون تے تمکے لارے پاکستان ہے آجی صاحب ایک بڑی گالے ایک بندے نے دو قتل کتنے ہیں تو فون تے لگا تار تمکے میں لارے نے خدا رہا انہوں گرفتار کیتا جاوے انہوں تحفظ جتا جاوے کہ دو بھائی پیچھے رائے گئے نے اگر انہوں بھی نقصان ہو گیا تو کون سے میدار ہے تو تاڑی میر بانی اس مجرم نے فوری طور تے گرفتار کیتا جاوے تے انہوں دو بچے نوں انہوں دے بیٹے نوں اے دے کارنو تحفظ دیتا جاوے وہ مجرم فون کر رہا بار بار تمکے لارہا تے جڑے انکل نے وہ ٹیرم کرا کے بار آگے نے وہ بھی انہوں نے حراسمنٹ کر رہنے تے ساڑی اپیل گورنمنٹ کا حکوم کر لو آجی صاحب کو ایس پی صاحب کو ڈی ایس پی صاحب کو تے انہوں تحفظ دیتا جاوے تاڑی میر بانی شان پاکستان بہتر ہو تو کمنٹ سے لازمی کرنا اللہ حافظ